اگر کسی بندے نے آنکھ کا آپریشن کیا ہو اور نماز میں اس کو طبیب حاذق نے یہ کہا ہو کہ نماز میں آپ نے سجدہ نہیں کرنا چاہیے بعض لوگ اس کو عزرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو دلیل بنا کے کہتے ہیں کہ نہیں اس کے لیے سجدہ کرنا ضروری ہے دیکھیں ایک چیز کی اجازت اگر شریعت دیتی ہے تو اس کے اوپر سختی نہیں کرنی چاہیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی شوق اور رغبت تھا اسی وجہ سے انہوں نے آنکھ کے مرز کے باوجود رکوع اور سجدہ کیا اور جو بندہ آنکھ کا آپریشن کرے اگر طبیب حاذق اس کو کہے تو اس کو چاہیے کہ وہ پریز کرے تاکہ وہ مزید بیماریوں سے بچ سکے اور مزید عبادات کر سکے مزید عبادات کو ادا کر سکے لہٰذا اس کو پھر چاہیے اگر وہ آنکھ کے اشارے سے نماز پڑھے تو بھی ٹھیکے اگر وہ اشارے سے نماز پڑھے تب بھی ٹھیکے اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تب بھی ٹھیکے اس کو نماز ادا کرنی چاہیے